السلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وہاج علی نے ایک بار پھر ناممکن کو ممکن کر دیا ہے اور ایک ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے جس پر بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے وہاج علی سے متعلق جب کوئی ٹرینڈ چلتا ہے لوگ یہ سوچتا ہے کہ شاید تیرے بن کی بات ہو رہی ہے تیرے بن چونکہ ہر دو چار روز بعد ایک نیا ریکارڈ بنا دیتا ہے یا پھر شاید سن میرے دل کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے اور ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاج علی ایک بار پھر مایا علی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ کرٹیکل انداز سے وہاج علی کے فینز بھی اور اوورال جو خاص طور پر یوم حاج کے فینز ہیں وہاج علی اور یوم حاج علی کے فینز وہ بڑا کرٹیکل انداز سے اس جوڑی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹرینڈ اس کی وجہ سے بھی نہیں ہے پھر لوگیں سوچتے ہیں کہ شاید کوئی فوٹو شوٹ وہاج علی کا آیا ہے کوئی ویڈیو شوٹ نیا آیا ہے تو سوشل میڈیا پر تو وہاج علی بہت لمبے عرصے سے خاموش ہیں اور وہاں پر کوئی اس طرح کا اپنا نیا کام یا نیا فوٹو شوٹ یا نیا کوئی ویڈیو شوٹ شیئر نہیں کر رہے چونکہ اس وقت وہ کچھ اور کری نہیں رہے صرف سن میرے دل کی شوٹنگ میں مصروف ہیں ہاں یہ ضرور کیا تھا انہوں نے کہ تیرے بن کو جو ایک تاریخ ساز عزاز ملا اس کی وجہ سے جیو پورے سال کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سوشل میڈیا پر چینل بن گیا تو وہ انہوں نے ضرور اس چیز کو شیئر کیا اور سوشل میڈیا پر اپنی خاموشی کو توڑا لیکن جس ٹرینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ چل رہا ہے وہاج علی کے ڈراما میں کو لے کر کیونکہ میں میں جو کردار ہے وہاج علی کا زید کا اب اس کی جو ایک کیمسٹری آہستہ آہستہ تھوڑی سی ایک بنتی نظر آ رہی ہے مبشرہ یعنی آئیزہ خان کے ساتھ تو اس کو اب آہستہ آہستہ لوگوں کی پسندیدگی ملنے لگی ہے لوگ شروع میں اس ڈرامے کو بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے ڈراما آنے سے پہلے تو اس جوڑی کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا گیا تھا جب ڈراما شروع ہوا تو اس وقت وہاج علی کا کیریکٹر لوگ کو نہیں پسند آیا بہت کم سکرین اسپیس تھا بہت ایک لو ٹون کیریکٹر تھا چونکہ دوسرا کیریکٹر بہت زیادہ ڈومیننٹ تھا آئیزہ خان کا اور اس وقت وہ بالکل ایک مرکزی کردار اس ڈرامے کا نظر آ رہا تھا اور وہاج علی بہت اس میں پیچھے چلے گئے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ایسے کہانی آگے بڑی کچھ تبدیلیاں کہانی میں ہوئیں وہاج علی کی جو پہلے والی لف سٹوری تھی وہ ایک دم بالکل اب چینج ہوتی نظر آئی اب ان کی لف سٹوری جب اس ڈرامے میں آئیزہ خان کے ساتھ آگے جا رہی ہے تو اب تھوڑا بہت لوگوں نے اس ڈرامے کو پسند کرنا شروع کیا ہے ابتدا میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ صرف جو وہاج علی کے اپنے فینز ہیں وہی اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہاج علی کی موجودگی کی وجہ سے ایک کمرشلی ڈراما کامیابی حاصل کر رہا تھا چونکہ سوشل میڈیا پر ویوز بھی لے رہا تھا اور اتنی زیادہ تنقید کے باوجود ٹی وی کی ٹی آر پیز میں سب سے آگے چل رہا تھا لیکن پھر بعد میں عشق مرشد اور ایک آدار ڈرامے نے تھوڑا سا بہتر پرفارم کیا اور اس ڈرامے کو اوور ٹیک کیا تو اب یہ ابھی بھی ٹاپ ٹو ٹاپ ٹری میں مستقل شامل رہتا ہے سوشل میڈیا پر تو اس وقت یہ ویوز کے اعتبار سے اب بہت آگے جا رہا ہے اور مجھے پیار ہوا تھا کا ریکارڈ آلموسٹ یہ سمجھیں کہ بس یہ توڑنے کے اب قریب پہنچ چکا ہے یہ چند ایک اپیسوڈ کا گیم ہے اور یہ مجھے پیار ہوا تھا کو پیچھے چھوڑ دے گا ہاں ٹی آر پیز اب جو اس ڈرامے کی ہیں چونکہ دوسرے اس وقت ڈرامے عشق مرشد اور چند ایک اور ڈرامے ایسے ہیں جو کہ نئے شروع ہوئے ہیں جس میں خئی بھی ہے جس میں اور ایک اور ڈراما ہے جو کہ اس وقت بڑی اچھی ریٹنگز لے کر آ رہے ہیں تو وہاں پر اس کو ایک ضرور کمپیٹیشن تھوڑا سا مل رہا ہے چونکہ جو ایک نیوٹرل فین ہے نیوٹرل آڈینس ہے وہ اس ڈرامے کی طرف اتنی زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی اب اوورال آپ اگر بات کریں اتنی ساری اپیسوڈز کے بعد جب پچھے سببیس اپیسوڈز ہو چکی ہیں تو اس کے بعد کم اس کم یہ ہے کہ ایک جوڑی کی ایکسپٹنس یعنی بہا جلیو اور آئیزہ خان کی ایکسپٹنس اب تھوڑی بہت لوگوں میں شروع ہوئی ہے اور اب ذرا اس ڈرامے کی ایک ہیپی اینڈنگ کی طرف لوگیں چاہ رہے ہیں کہ کہانی کو لے کر جایا جائے چونکہ اس سے پہلے جتنا بھی ابھی تک لوگوں نے ڈراما دیکھا تو کہانی کے اعتبار سے لوگوں نے اس کو نہیں انجوائی کیا اتنی ڈیپت نہیں تھی سٹوری میں ایک تو ماسس سے نہیں کنیکٹ کر پا رہی تھی کہانی جو عام ایک پبلک ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ایک ڈسکنیکٹ فیل ہو رہا تھا چونکہ جس ایلیٹ کلاس کی یہ کہانی دکھائی گئی ہے تو شاید اتنی ایلیٹ کلاس کے لوگ تو اب پاکستانی ڈرامے شاید نہ اتنے دیکھتے ہوں یا کم از کم ٹی وی پر نہ دیکھتے ہوں تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس سٹوری کی ایکسپٹنس کس طرح سے ہوتی ہے وہاج علی اور آئیزہ خان کی جوڑی کیا مزید پسند کی جاتی ہے یا پھر لوگ کا رییکشن ایک بار پھر سامنے آتا ہے اور کس طرح کا انڈ لوگ اب اس ڈرامے کا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو اس پر مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ